ہمارے ساتھ رات کو اس نے غلط کام کیا ہمیں مارتا رہے ہمارے ساتھ اس نے زیادتی کیا ہم لوگ نے بولے ایسا کام ہمارے ساتھ مت کرو ہم لگ بچے ہیں تو ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر ہمارے ساتھ کام کر رہے تو سمجھے تم اپنے بچوں کے ساتھ کرو کہتے ہیں سب کر کے بیار جو میرے بچے تو تیرے سے پیارے ہیں ہم لوگ مارتا رہے دنڈے مارتا بھی میرے یہاں پر زخم بنا ہوئے یہ بڑی افسوسناک کہانی اس بچے نے سنائی ہے میرے تو رونگتے کھڑے ہو گئے اور یہ بڑی تشویش کی بات ہے آئی جی اسلامباد دی آئی جی اسلامباد کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ اسلامباد پولیس میں اس قسم کے افسران موجود ہیں جو ہمارے محافظ ہیں وہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہماری فیملیز کے ساتھ اس قسم کا روائیہ اکتیار کرتے ہیں اتھانہ شمس کلونی میں لے کے گیا تھا ادھر سے رات کو اس نے ہمارے سا غلط غلط کام کیا ہے پھر ادھر سے ایک رات اور ایک دن حتانے میں رکھا ہے ہم لوگ انہوں نے مولا مارا بو رو 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 کے مار جائے گا ہم لوگ پاپا کے پاس چھوڑا ہے منڈی مورسا کے کچھا سٹاپ ادھر گجروں کے ڈیرے میں لے کے گیا ہے ادھر ہم کو ہاتھ کڑی لگائی ہے اس درندے نے اور درندے نے مجھے بیر گیڑ کے سامنے کہا کہ آپ میرے سے گاڑی بھی لے لو اور میں پیسے بھی دیتا ہوں آپ مجھے معاف کر دو میں نے کہا تیرے جیسے درندے کو معاف نہیں کرنا یہ جو پیسے ہیں یہ گاڑی ہیں میرے بچوں کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہیں اللہ کے واسطے خدا اگلی مجھے انصاف چاہیے بہت سی جگہ سے آفر بھی آئی ہے کہ ان کے ساتھ راز نمہ کرو ایک بات کا ضرور خطرہ ہے کیونکہ یہ ایک پلیس آفیسر ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر میرے بچوں کے ساتھ یا میرے ساتھ کچھ بھی ہو گیا تو یہ جوابدار جے پاشا ہوگا اسلام علیکم نکی کرتیزی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامباد ٹی وی ناظرین میرے ساتھ یہ جو معصوم بچہ بیٹھا ہوا ہے آج کل سوشل میڈیا پہ اس پر بات ہو رہی ہے اس بچے کے ساتھ اسلامباد کے ایک پولیس آفیسر ہیں انہوں نے نازیبہ حرکات کی اس کو کریچی کپنی کی حدود پیمز ہسپٹل جو ہے اس وقت بھی میں پیمز میں موجود ہوں پیمز ہسپٹل سے اس بچے کو ان دونوں بچوں کو اٹھایا اور اٹھا کر اگوا کر لے گیا اور ان کے ساتھ جو ہے نازیبہ حرکات کی وہ کیا حرکات تھی کیا معاملہ تھا وہ ان سے ہم بات کریں گے اس وقت بھی ہم پیمز ہسپٹل کے باہر موجود ہیں اسلام علیکم بیٹا سب سے پہلے اپنا نام بتائیں میرا نام عبداللہ عبداللہ آپ کا نام کیا ہے محمد عبدالرمان محمد عبدالرمان اچھا بتائیں کہ یہ سارا واقعہ کس طرح پیش آیا کس وقت پیش آیا اور کیا وجہ بنی میرا بھائی داخل تھا اس کو خون کی لٹییں لگی تھی ڈاکٹر صاحب نے بولا تھا جاؤ اس کے لئے جوز لے یہ چھوٹا بھائی ہے آپ کا یہ چھوٹا بھائی ہے ڈاکٹر صاحب نے ہم کو دیئے تھا سو روپیا ہم لوگ کو بلتے ہیں جاؤ دو جوز لے ایک میرے کے لئے ہم لوگ جب جوز لینے کے لئے جا رہے تھے جب کلٹین جا رہے تھے سوپر کلٹین میں پہنچ گئے تھے جب ہم جوز لے کے باہر آ رہے تھے اس نے ایک تریندہ سوہیب پاشا نا اس نے ہم کو آواز ماری ہم لوگوں نے بولا جی سار کہتا ہے آپ آپ کا ابو ہم لوگوں نے بولا ہم آپ کے ساتھ کون جائیں آگے سے بولتے ہیں آپ کا ابو میرا سکا بھائی ہم لوگوں نے بولا میرا ابو کہا ہے کہ بھائی ہے جو رنگ کا کام کرتا ہے آگے سے بولتے ہیں جیسے میں ہم لوگوں نے کہتے ہیں مہار ساتھ چلو ہم لوگوں نے بولا ہم نہیں جائیں گے آگے سے بولتے ہیں میں چپیر لگاوں گا چپ چاپ کر کے مہار ساتھ چلو ہم چلے لیا پڑے جب گیڑ نمبر یانا سے ہم باہر نکلے آگے سے آگے آگے چلے رہتا ہے چھوٹی میران گاری تھی ہم لوگوں نے بولتے ہیں چلو پیچھے بولتے ہیں پیچھے مران گاری ہم لوگوں نے بولتے ہیں ہم نہیں بیٹھیں گے آگے سے ایک چپیر مجھے لگائی ایک چپیر میرے بھائی کو لگائی ہے وہ بولتے ہیں بیٹھ جائیں جب بیٹھ گئے آگے سیدھے نے چھے بجے ادھر سے نکلے پیندہ سپیتال سے آگے دس بجے تک کبھی کون سے جنگل میں لے گا کہتے ہیں یہاں پر میرا دو سار دو مردوں میں پھر ادھر سے نا جارہ مجھے کا ٹائم تھا تھانہ شمس کلونی میں لے گیا تھا ادھر سے رات کو اس نے ہمارے سے غلط کام کیا پھر ادھر سے نا ایک رات اور ایک دن تھانے میں رکھا ادھر ایک باوہ تھا پولیس والا تھا جس کو سپائی تھا وہ ان کو بلتے ہیں یہ مجھے تانگ کر رہے ہیں ان کو نہ ہم لوگ انہوں نے بلے ہیں مارا بو رو 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 کے مار جائے گا ہم لوگ پاپا کے پاس چھوڑا پھر دن پورا گزر گیا پھر وہ ایک نیچے بلتا اس کو بلتے ہیں میں ان کو نہ باپ کے پاس چھوڑ گیا پھر دوسرا پولیس والا پوچھتے ہیں ان کو ابھی کدھر لے کے جا رہا ہوں کہتے ہیں ان کو میں ایدی سنٹر میں لے کے جا رہا ہوں جب ایدی سنٹر اس نے بولے نا رات کو وہ آٹھ بجے نکلا ہے رات کو کبھی منڈی مورسا کے کچھا سٹاپ ادھر گجروں کے دیرے میں لے کے گیا ادھر ہم کو ہاتھ کڑی لگائی ہے اس تریندے نے ہاتھ کڑی لگائے کے در ہم دونوں بھائی کو مارتے ہیں اس نے اس گجروں نے پوچھے ان بچے بچے کونے کہتے ہیں یہ فراد ہے یہ لوگوں نے چورییں کیے پھر دوسرا ایک دو کلومیٹر کچھا سٹاپ پولے پیس اس کے اوپر نا ایک بڑا سا گرونڈ آتے ہیں میرے بھائی کے اوپر نقص نقص موہ میں ڈالا تھا میرے موہ میں نقص موہ میں ڈالا تھا اس کا جو سا گندہ پانی دھا ہم دونوں مجھے آدھا پھلایا آدھا میرے بھائی کو پھلایا الٹی لگنے لگ پڑی تھی پھر ہم لوگوں کو آپ اس کو پہلے سے جانتے تھے یہ جو دنیدہ شخص تھا اس سے پہلے ملکات ہوئی تھی ہم لوگیں اس کو جانتے نہیں تھی یہ پھر آپ کے پاس کیسے آیا آپ کو اس نے کیوں ٹارگٹ بنایا آپ کو اٹھا کے یہاں سے کیوں لے کے گیا کیا بجائے کوئی اس کی تفصیلات سامنے ہی ہے ہم لوگوں کو پوچھیں ہمارا بھائی داگل آگر سے بلتا ہے بس مجھے کسی بندے ہیں بتا ہے آپ میرے ساتھ چلو اتنی بات ہی نہیں کرنے دیتا جب ہم کوئی سوال پوچھا آگر ستا پر لگا یہ بڑی افسوسناک کہانی اس بچے نے سنائی ہے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ بڑی تشفیش کی بات ہے آئی جی اسلامباد دی آئی جی اسلامباد کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ اسلامباد پولیس میں اس قسم کے افسران موجود ہیں جو ہمارے محافظ ہیں وہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہماری فیملیز کے ساتھ اس قسم کا روئی اکتیار کرتے ہیں